اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ آپ لوگ کی دعاوں کے ساتھ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کی ریسپی جو ہے بہت ہی آسان اور بہت مزے کی ہے یقیناً آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی تو ریسپی کو سٹرائٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگ تک ایزیلی پہنچ جائے تو جی آتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی جو ہے بلکل پہلے کی طرح آسان ہے کیونکہ میرا ہمیشہ یہی پوائنٹ آف یو ہوتا ہے کہ آسان سے آسان طریقہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں جو کہ منٹوں میں کھانا بھی بن جائے اور ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہو تو یہاں پر میں نے چند جوے لسن ادرک اور پانسے چھے عدد مرچیں ساتھ ہی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں مسالہ جات جو کہ ہمیشہ کی طرح میں کہتی ہوں کہ اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ یوز کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنڈیا کی مقدار کتنی ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپنے ذائقے کے لحاظ کامیہ زیادہ مرچیں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سارے سپائسیز ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ ساتھ ہی میں اس کے گرم مسالہ بھی ایڈ کر دوں گی اور اس کو ڈھک کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ جو ہے مسالہ تھوڑا سا گل پہلیں جی اب اس میں ایڈ کر لیتے ہیں گھی اور ساتھ ہی اس کے ایڈ کریں گے کنور چکن کیوب جو کہ میں ہنڈیا میں ڈالتی ہوں جب میرے پاس گوشت ایویلیویل نہیں ہوتا تو کنور چکن کیوب کی ایک ٹکی آپ لوگ ڈالنے بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اب اس کو اچھے سے بھون لوں گی تاکہ جو کنور چکن کیوب ہے اندر میں نے ڈالا ہوا وہ مکس ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ بھی مسالے میں اچھے سے آ جائے تو اچھے طرقے سے بھون لیں بنائی جو ہے مین پوائنٹ ہے کھانے کو ٹیسٹی بنانے کا جتنی آپ لوگ بنائی اچھے سے کریں گے اتنا ہی کھانا زیادہ مزے کا بنے گا تو چلیں اس کو تین سے چار منٹ کی بجائے پان سے دس منٹ کے لئے ہم لوگ اس طرقے سے بھونتے رہیں گے جب تک یہ جو مسالہ ہے ہمارا گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا تو اسی طرقے سے چمچ کو ہلاتے رہنے تاکہ یہ نیچے نہ لگ چلیں یہ بنائی جو ہے ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو چکی ہے دیکھیں کتنی اچھی لکا آگے مسالے کی اور اب اس میں ایڈ کر دوں گی آلو مٹر اب یہاں پہ آپ لوگوں نے آ کے ساتھ ہی اس کے پانی ایڈننگ کر دینا بلکہ آپ لوگوں نے ایک سے دو منٹ کے لئے اس کو کور کرنا ہے تاکہ کیوب کا جو ٹیسٹ ہے آلو مٹروں میں راجبس جائے اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے تو پانی جو ہے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ کتنا آپ کو شوربہ چاہیے ہے اتنا آپ لوگ پانی ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے ایک مگ پانی مینز کہ ایک لیٹر پانی ہے یہ اور ساتھ میں اس کے ایڈ کروں گی چار اڑت سبز میچے اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ میں جب بھی کوئی شوربہ بناتی ہوں تو میں کالی میش ڈالنا نہیں بھولتی تین جار چیزوں میں جیسا کہ مٹر ہو گئے سفید چنے ہو گئے یخنی بنانی ہو تو اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت مزے کا آتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گا یقیناً آپ لوگ کو بھی اچھا لگے گا تو اب میں نے اس میں تینوں چیزیں ایڈ کر دیا ابھی تینوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے پکا لیں گے اور جب تک آپ کا شوربہ اپنی ضرورت کے مطابق جتنا آپ لوگ کو چاہیے پک نہیں جاتا اتنا رہ نہیں جاتا اتنی دیتا کب لوگ پکائیں گے تو دیکھئے شوربہ جو ہے گھڑا ہو جکتا تو اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں سبز دنیا سبز دنیا جو ہے لازمی ایڈ کیا کرنے سے کھاننے کی جو لکھ ہے بہت اچھی آ جاتی ہے اور گرم مسالہ اس ٹائم پہ آپ لوگوں نے بلکل نہیں بھولنا اور اس کو کور کر کے رکھ دینا کیونکہ جب آپ پکنے کے بعد اس میں دنیا اور مسالہ ایڈ کرتے ہیں تو یقین مانے اس کی خوشبو پورے گھر میں آتی ہے آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا دیر سارا خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ